تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال وزیر آباد میں پندرہ دن سے بند ڈائلیسس سینٹر فعل نہ ہو سکا مریض پرائیویٹ سینٹر سے ڈائلیسس کروانے پر مجبور ہو گئے جس سے غریب مریضوں کی زندگیاں دعو پر لگ گئی ہیں مزید جانتے ہیں نیر عالم ہمارے ساتھ ہیں نیر آخر کیوں ہے ایسا جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں وزیر آباد ٹی ایس کیو اسپیٹل میں یہاں پر جو ہے وہ پندرہ دن قبل ڈائلسس سینٹر میں ٹیکنیکل فعل کی وجہ سے مریضوں کی طبیعت اچانک خراب ہو گی اور ان کو ایمرجنسی حالت میں گجران والا ریفر کرنا پڑ گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈائلسس سینٹر مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے یہاں پر بیس سے پچیس مریضوں کی روزانہ کی بنیاد پر ڈائلسس کیے جا رہے تھے اس حوالے سے ہمارے ساتھ ایک پیشنٹ موجود ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اب کہاں سے کروا رہے ہیں اور اس حوالے سے کیا کہتی ہیں ہم لوگ گجران والا ڈائلسس کروایا کرتے تھے گجران والا سے ادھر آئے ہیں ڈائلسس کروانے ادھر طبیعت پیشنٹ کی خراب ہوئی ہے ایک دم سے بند کر دیا ہے ہمیں زندگی اور موت کے درمیان مرتا ہوا چھوڑ دیا گیا ہے نہ ہم مر رہے ہیں نہ جی رہے ہیں پلیز کچھ کریں ان کو کہیں کہ یہ اس کو کھولیں جو ہونا تھا سو ہو گیا ہے اب ہم لوگ کہاں جائیں ہم لوگ پرائیویٹ بھی افورڈ نہیں کر سکتے گجران والا جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جہاں سے کروا رہے تھے وہاں سے کروائیں آپ پلیز ان سے بولیں کہ کچھ کریں ہماری زندگی کے ساتھ ایسے نہ کھیلیں جی مریضوں کا کہنا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ زندگی اور موت کے درمیان چھوڑ دیا گیا ہے مریضوں کی زندگی کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اس کو فل فورڈلسل سینٹر کو کھول کر مریضوں کا جو ہے وہ دوبارہ سےڈلسل شروع کرنا چاہیے بہت ضروری ہے بہت شکریہ تفصیلات کے لیے